اسلام علیکم بیورز پاکستان نے امریکہ انڈیا ٹو پلس ٹو مشترکہ اعلامیاں مسترد کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اسرائیل پاکستانی عالی حکام کی کیسے جاسوسی کرتا ہے رپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آگیا اور ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران ہر روز چار ہزار بیلیسٹک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے عالمی تجزیہ نگاروں کے دھماکہ خیز انکشافات سامنے آگئے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب پاکستان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور بھارتی اقدامات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے خطرہ ہیں بھارت کی پاکستان کو دھمکیاں بھی علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں عالمی برادری دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے امریکہ انڈیا ٹو پلس ٹو ڈائلاغ پر مشترکہ علامیہ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ انڈیا ٹو پلس ٹو مشترکہ علامیہ کو مسترد کرتا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ علامیہ میں پاکستان سے جوڑی کئی بات پر اعتراض ہیں بھارتی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے پاکستان سے متعلق بیانات قابل مزمت ہیں مشترکہ علامیہ میں یک طرفہ نویت کی بات کی گئی ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانیہ کوک کی صورتحال اور بھارتی اقدامات جنوبی اشیاء میں امن کے لیے خطرہ ہیں عالمی برادری دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے پاکستان یقین رکھتا ہے کہ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی علقائی امن کے لیے خطرہ ہیں بھارت کی پاکستان کو دمکیاں بھی علقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ترجمان کے مطابق پاکستان نے مشترکہ علامیہ سے متعلق اپنے تحفظات سفارتی ذرائع کے ذریعے امریکہ کو بتا دیئے پاکستان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیہ کوک کی صورتحال اور بھارتی اقدامات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے خطرہ ہیں بھارت کی پاکستان کو دمکیاں بھی علقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں عالمی برادری دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹابک میں بات کریں گے اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی کے تیار کردہ سپائی ویئر جاسوس وائرس سے متعلق پاکستانی حقام کے مومبائل فونس کی جاسوسی کا انکشاف ہوا ہے برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی این ایس او نے سپائی ویئر سے سٹارٹ سیپ کی سیکیورٹی نظام میں مداخلت کر کے پاکستان کے عالی دفاعی اور خفیہ ایجنسی کے افسران کی جاسوسی کی ہے برطانوی میڈیا کو ایک سینئر پاکستانی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرپ پر بتایا ہے کہ سینئر صحبائی حقام اور انٹیلیجنس افسران کو سپائی ویئر کے ذریعے نشانہ بنا کر ان کی جاسوسی کی گئی ہے روان سال کی آغاز پر ایک تذیعے میں انکشاف ہوا تھا کہ چودہ سو افراد کے موبائل فونس پر ہیکنگ کی کوشش کی گئی اور دو ہفتوں کے درمیان بار بار ان کے موبائل فونس پر برسرار سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی سارفین کی رازداری کو نشانہ بنانے پر وارس ایپ نے این او سی کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا تھا مسکورہ کمپنی نے بغیر اجازت مداخلت کر کے اس کی سرویس کی توہین کی ہے اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی کمپنی نے دنیا باہر کے صحافی انسانی اکوک کے رزاکاروں سیاستدانوں سفردکاروں اور دیگر اعلیٰ سرکاری شخصیات کو ہیکنگ کا حد دف بنایا تھا اب ہم ویڈیو کے آخری ٹابک میں بات کرنے والے ہیں زین العابدین اسمان لکھتے ہیں کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ترقی آفتہ میزائل پرگرامز اور وار ٹیکنالوجیز کے ذریعے غاسب سہونی رزیم اسرائیل اور اس کی بنائی گئی غاسب سہونی پستیوں کو کچھ ہی منٹوں میں مٹی کے دھیر میں بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی مزاہمتی محاص کو ملنے والی گرمہ گرم دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے دونوں فریقوں کے درمیان بڑی جنگ چھڑنے کا امکان بھی ہے خاص طور پر جب امریکہ نے اس خطے کو اپنے بحری بیڑوں جنگی سازو سامان اور میزائل سسٹم کے ساتھ مکمل طور پر بھرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر خطے میں جنگ چھڑنے کے امکانات پائے جاتے ہیں لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو اسلامی مزاہمتی محاص کے ساتھ مل کر اس مارکے کا ایک فریق ہے دفاعی اور تحاجمی حوالے سے اس خطے کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اور اپنے خاص ٹیجک محلے وقوع اور فوجی طاقت کی بنا پر امریکہ اور اسرائیل کے خطے سے ہونے والے حملوں کا باخوبی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ایران کا یہ جواب حملہ آوروں کے لیے ایرانی حدود میں داخل ہونے پر آٹومیٹک انداز میں بطور خودکار شروع ہو جاتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کی جاریت کی صورت میں ایران روزانہ کے حساب سے چار سو بلسٹک ہزائر مزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ پورے ملک میں ایران کے پاس ایسے سینکڑوں میزائل لانچرز تیار حالت میں موجود ہیں جن کو فائر کرنے کے لیے صرف ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں تاریخ میں فائر ہونے والے میزائلوں کے کسی بھی ریکارڈ سے بڑھ کر میزائل فائر ہو جائیں گے اور امریکی اور اسرائیلی انتہائی اہم اقتصادی دفاعی اور ایٹمی مراکس پر جاہ گریں گے لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران غاسب سہونی رزیم اسرائیل کو چند گھنٹوں کے اندر اندر مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ترقی آفتہ میزائل پرگرامز اور وارف ایر ٹیکنالوجس کے ذریعے غاسب سہونی رزیم اسرائیل اور اس کی بنائی گئی غاسب بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے حتیٰ کہ اس کے جواب میں امریکہ سے لیے گئے ڈیفینس سسٹمز کے بوجود اسرائیل کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ لکھتے ہیں کہ ایرانی جوابی کاروائی اس کے اپنے ہو گئے ترقی آفتہ وارف ایر پر مبنی ہوگی جو صرف بیلیسٹک اور زمین سے فضاء اور سمندر میں مار کرنے والے میزائلوں تاکی محدود نہیں بلکہ ایران کے پاس آج ایسے خفیہ سسٹم بھی موجود ہیں جو الیکٹرونک سائبر وارفیر میں چینی یا کوریائی ٹکنالوجی سے کسی طرح کم نہیں لہٰذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے تمام تر اسکری طاقت اور ٹکنالوجی کی بوجود ایران کے مقابلے میں ایک کاغذی شیر کے ماند ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بعض تذیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جنگی حالات کا پانسہ بھی اپنے حق میں پلٹ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتیار اور سٹیجک جنگی بیری بیڑے موجود ہیں جنہیں خطس ٹو اور تھری اور امریکی ٹار سسٹم کے ساتھ اب گریٹ بیگ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تمام سسٹم زیران اور اس کے روزانہ فائر ہونے والے چار ہزار بیلیسٹک میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا سوال جواب یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تاحال ایران پر حملہ نہ کیا جانے کی اصلی وجہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایرانی جوابی حملوں کو روکنے کے لیے قابل ٹیکنالوجی کا نہ ہونا ہے جبکہ امریکہ اور اسرائیلی زدادت خانے اور اسکری ٹیکنالوجی اپنے تمام تر ترقی کے بوجود کسی بھی برائے راست جنگ میں اران جیسے طاقتور ملک پر غالب کبھی بھی نہیں آسکتی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مسئلہ کشمیر پر بھارت کو شدید شرمندگی کا سامنا امریکہ نے خارجہ صدق اس ملاقات مسترد کر دی بھارت کے وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر نے امریکہ کی جانب سے مسئلہ کشمیر میں بھارتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنانے اور مطالبات نہ ماننے پر امریکی کانگرس کے سینئر ارکین سے ملاقات منصوح کر دی واشنگٹن پوس کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے مطالبہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات اور پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والی کانگرس کی رکن کو ملاقات میں شرحی کفرات کی فیرس سے نکال دیا جائے تاہم امریکہ نے بھارت کی یہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے دورے کے دوران بھارتی وزیر خارجہ کو ایوان کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کے نمائن دے ایلیٹ ایل اینجل کمیٹی میں شامل لہم ریپبلیکن رکن مائیکل میک کول اور دیگہ سے ملاقات کرنے تھی حالی میں امریکی کانگرس میں ٹیموکریٹ کی خاتون رکن کانگرس پرمیاد جائے پال اور ریپبلیکنز کے کانگرس رکن سٹیون واتکنس نے قرارداد جمع کراتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلات پر آئے ببندیاں ختم کرتے ہوئے جلد جلد وادی کا محاصرہ کر کے تمام شہریوں کو مذہبی ازادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ